نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org n a i s u v a h dot o r g اسلام علیکم نئی صبح کے آڈیو پرڈکشن کے کورس کے ساتھ میں ہوں علی خان کرین آج کے اس لیسن میں ہم گولڈ ویو کی سیٹنگ پر فارم کریں گے سو دیٹ ہمارے لیے گولڈ ویو ریڈی ہو جائے تاکہ ہم فائل ایڈٹ ریکارڈ یا موڈیفائی کر سکیں تو آئیے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے گولڈ ویو کو اوپن کیا اور اس کے بعد ہم f11 پریس کریں گے جب ہم f11 پریس کرتے ہیں تو یہ ہمیں گولڈ ویو کی کنٹرول پراپرٹیز میں لے آتا ہے جہاں پر گولڈ ویو کی مختلف سیٹنگز موجود ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس پلی ٹیپ موجود ہے تو آئیے پلی ٹیپ کی سیٹنگ کرتے ہیں یہاں پر ہم ٹیپ پریس کریں گے تاکہ ہمارے سامنے سیٹنگ دسپلی ہونا شروع ہو جائے سو یہاں پر ہمیں اس نے گریڈ پلے کے مطالقہ سو گولڈ ویو 5.5 میں ہم آڈیو فائلز کو دو طریقے سے پلے کر سکتے ہیں ایک ہمیں دیتا ہے گریڈ پلے اور دوسرا ہوتا ہے یلو سب سے پہلے ہمیں گریڈ پلے کی سیٹنگ کرنی ہے جیسے کہ یہاں پر کرسر ٹو اینڈ ہے سو ہم اپنی مرضی سے اس کو چینج کر سکتے ہیں تو گریڈ پلے جو کہ ہم ایف فور کے ذریعے پلے کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ہم آنے والے لیکچرز میں تفصیل سے بات کریں گے فلحال اس کی سیٹنگ پر فارم کرتے ہیں اور گریڈ پلے پہ میں سیلیکشن سیلیکٹ کرتا ہوں آپ اپنی مرضی سے اپنی سہولت کے مطابق کوئی اور سیٹنگ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد گریڈ پلے لوپ چیک باکس ناٹ چیک اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ لوپ کیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں لوپ کے ذریعے ہم فائل کو ریپیٹیشن کے ساتھ چلا سکتے ہیں تو لوپ کو ہم چیک کریں گے یہ ہمیں اس صورت میں بہت مدد فرام کرتا ہے جب ہمیں کسی فائل سے باریکیاں نکالنی ہوتی ہیں ٹیپ کرتے ہیں اس کے بعد اس نے ہم سے پوچھا کہ لوپ کتنی بار کیا جائے یعنی کہ کوئی بھی فائل یا کوئی بھی سیلیکٹڈ ایریا آپ جب سیلیکٹ کر لیں تو اس کو کتنی بار لوپ کیا جائے یا اس کو کتنی بار ریپیٹ کیا جائے تو اس میں already 10 ہوتا ہے اس کو ہم چینج نہیں کر رہے اس وقت آپ چاہیں تو اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یلو پلے کی سیٹنگ آگئی اور یلو پلے میں دیکھا آپ نے کے سیلیکشن ہوا ہے اس کو بھی ہم اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں اور میں اس کو انسیلیکٹڈ رکھوں گا ڈاؤن ایرو یا اپ ایرو کی مدد سے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے اس کے بعد یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ یلو پلے کو لوپ کرنا ہے چیک باکس چیک اور نوٹ چیک تو اس کو بھی ہم چیک کریں گے یہاں پر بھی لوپ 10 مرتبہ دی گئی ہے اس کو بھی ہم نہیں چھیڑیں گے اچھا یہاں پہ یہ بول ہے سیلیکشن 2.0 لیکن یہ ہمارا جوز صحیح ریڈ نہیں کر رہا اور دیکھتے ہیں انسرٹ اب ایرو کر کے تو جیسے کہ اب آپ نے سنا کہ یہ کہہ رہا ہے فاسٹ 2.0 یہ بیسیکلی وہ سیٹنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی فائل کو فاسٹ موڈ پہ چلانا چاہتے ہیں تو وہ کتنی فاسٹ ہو تو یہاں پہ already 2.0 یعنی کہ فائل کی original speed سے دو گناہ فاسٹ ہو اس کو ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم کم یا زیادہ کرنا چاہیں گے تو اس کو 2 کو مٹا کے جو بھی آپ جتنی بھی speed آپ چاہتے ہیں وہ کریں گے تو میں 2 کو مٹا دیتا ہوں تو ہم نے اس کو 3.00 کر دیا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اگین جوز نے صحیح شریعت نہیں کیا اور دیکھتے ہیں insert اب arrow کر کے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جب فائل open کریں تو وہ rewind کی speed پہ کتنا چلیں تو یہاں پہ 1.00 ہے تو اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے یعنی کہ original فائل سے ایک گناہ slow چل رہا ہوں آگے چلتے ہیں یہاں پہ یہ بولا ہے کہ marker preview کتنا ہونا چاہیے تو یہاں پہ 0.00 ہے اس کو آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ marker preview سے مراد یہ ہے کہ جب آپ فائل کی باری کیا کاٹ رہے ہوں یا پھر preview لے رہے ہوں تو آپ جب arrow کی مدد سے move کریں تو وہ فائل کتنے seconds پہ آگے یا پیچھے ہو فیلحال اس کو 0 ہی رہنے دیتے ہیں اگلے لیسنس میں جب ہم editing کر رہے ہوں گے تو تب اس setting کو چھیڑیں گے اسی کے ساتھ play tab کی setting complete ہوئی لیکن ہم یہاں پہ ابھی ok نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں record tab کی settings میں جانا ہے یہاں پہ tab پریس کریں گے cancel button help button play tab play tab پہ آکے ہم right arrow پریس کریں گے record tab to switch pages so ہم right arrow پہ آکے again tab پریس کریں گے تاکہ record tab کی setting کر سکیں recording options monitor input checkbox not checked recording option monitor input یہ basically sighted لوگ کے حساب سے setting ہے تو اس کو ہم as it is رہنے دیں گے اگر screen reader softwares کے ساتھ check کر دیں گے تو ہمارے لئے compatibility کا issue ہوگا لیکن sighted لوگ اس کو check کر سکتے ہیں تاکہ monitor input ان کو ملتا رہا ہے آگے چلتے ہیں control key safety checkbox not checked check press space bar control key safety یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی file save کر رہے ہو تو اس کو control کے ساتھ press کر کے رکھیں یعنی کہ جب بھی آپ file record کر رہے ہوں گے تو control دبا کے رکھیں تو اس کو بھی ہم not check رہنے دیں گے کیونکہ یہ ہمارے لئے attempts بہت مشکل ہو جاتا ہے recording options set finish marker add stop checkbox checked clear check mark set finish marker add stop اس کو ہم change رہی کریں گے recording options show settings window checkbox checked clear check mark press space bar show settings window یہ بھی screen address software کے ساتھ تھوڑا سا problematic ہو جاتا ہے تو اس کو ہم not check کریں گے space not checked recording options filter dc offset checkbox not checked filter dc off checkbox not checked یہ بیسکلی آپ کی کمپیوٹر کی مشینی وائس ہوتی ہے اس وائس کو recording میں بند کرنے کے لئے بدکار ہوتا ہے تو اس کو ہم check کر دیں گے space checked recording options auto save checkbox not checked recording option auto save اس کو بھی ہم not check رہنے دیں گے کیونکہ یہ فائل کو automatically save کر لیتا ہے اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے file کو save کریں delay recording timer checkbox not checked to check press space bar delay recording timers اس کو بھی ہم not check رہنے دیں گے delay recording level activated checkbox not checked اس setting کو بھی ہم نہیں چیڑیں گے record mode bounded the selection radio button checked to change record mode bonded اس سے مراج یہ ہے کہ اگر آپ اپنی file میں کوئی time limit set کر دیتے ہیں تو اسی level تک اسی time limit تک file record ہوتی رہے اس کو ہم unbonded رکھیں گے تاکہ ہم کوئی file کے حوالے سے limitation نہ رکھیں file کو limitation رکھنے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ for example آپ نے اپنی file کی limit دو منٹ رکھی بھی ہے تو دو منٹ جیسی ہی complete ہوں گے اسی کے ساتھ آپ کی file کی recording ہونا بند ہو جائے گی جبکہ وہ override کرتے ہوئے اسی file پہ جو آپ نے دو منٹ پہلے record کی ہے نئی recording کرنا شروع کر دے گا تو یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے خاص طور پہ آپ جب important کام کر رہے ہو اور آپ file کو lose نہیں کرنا چاہتے ہوں record mode unbounded کو radio button check کریں گے okay button یہاں پر OK کہہ رہا ہے اور record tap کی setting جو ہے complete ہوئی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کون 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 سی settings ہے record tap volume tap to switch pages record tap پہ آکے میں right arrow press کیا تو یہ volume tap کی setting دے رہے یعنی کہ آپ gold wave کی volume کو control کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں visual tab visual tab یہ interface سے متعلق جو visual آرے ہوتے اس کے حوالے سے settings ہیں device tab device tab یہ basically وہ settings ہیں کہ آپ اپنے gold wave میں کون سی device کو select کر نا چاہتے ہیں اس setting کو بھی اس وقت ہم نہیں چھیڑیں گے اور یہ test tab ہے اس کے ذریعے آپ gold wave کو test کر سکتے ہیں اب ہم ok کر دیں گے تاکہ ہماری settings save ہو سکیں اور اسی کے ساتھ ہماری gold wave کی setting complete ہوئی اور ہمارا یہ lesson اللہ حافظ یہ معلومات مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے content سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے comment کیجئے یا description میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی موسیقی